بسم اللہ الرحمن الرحیم ہماری کفتگو یا کنعبدو یا کنستعین کے زیر میں چل رہی تھی اور اس زیر میں ایک زمنی کفتگو بیان کی جا رہی تھی کہ غیر خدا کو سجدہ کرنا اس سلسلے میں بیان کیا گیا کہ غیر خدا کو سجدہ کرنا جائز نہیں ہے اور دو آیتیں بیان ہوئی اور اشارہ ہوا بعض روایات بھی موجود ہے اس سلسلے میں ایک اور روایت آپ کی خدمت میں بیان کروں کہ وسائل الشیعہ باب ہے عدم جواز سجود لے غیر اللہ کہ سجدہ جائز نہیں ہے غیر خدا کو انجام دینا اس کی پہلی حدیث ہے اور جو مجموعی لحاظی جو حدیث ہے وہ آٹھ ہزار دو سو پچاسویں حدیث ہیں اس میں شخص سوال کرتا ہے کہ یا رسول اللہ میں اس اونٹ کو کیا آپ کو سجدہ کرواؤں کہ ہم زیادہ سزاوار ہیں کہ آپ کو سجدہ کریں تو رسول خدا نے اس روایت میں داری صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انشاء فرماتے ہیں لا بل ازید لے اللہ بلکہ سجدہ کرو اللہ کو سمہ قال اس کے بعد فرماتے ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لو امرتو احضن انیز جدہ لے احضن لامرتو المرت انتز جدہ لے زوجہا کہ اگر میں اگر کسی کو حکم دیتا کہ کسی کو بھی سجدہ کرو تو میں عورت کو حکم دیتا کہ اپنے شوہر کو سجدہ کرو خوب اگرچہ خوی نے کہا ہے کہ یہ یہ والی نہیں اس سے مدی جلتی روایت جو ہے وہ صحیح و سند ہیں خوب اگر واقعاً اگر یہ روایت کہ اگر سند اگر صحیح ہو یہ والی خصوصی طور پر تو اس سے تو بالکل استفادہ ہوتا ہے کہ غیرِ خدا کو سجدہ کرنا جایز نہیں ہے حتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئیم آئی اتھار علیہ وسلم خوب اب یہاں پر جو حضرت آدم کو سجدہ تھا اس پر ہم تھوڑی کی بات میں گفتگو کریں گے اور تفصیلی گفتگو ہم جب ان آیات کو جب مورد بحث کرا دیں گے تو وہاں پر بھی دوبارہ اس موضوع کو مختصراً بیان کریں گے پس ہماری گفتگو یہاں تک پہنچی تھی کہ شیعوں کے اوپر یہ بہتان لگایا جاتا ہے کہ شیعہ جو ہے وہ آئیم آئی اتھار علیہ وسلم کے کی قبروں کو سجدہ کرتے ہیں یہ ایک تحمت بہتان ہے کوئی بھی شیعہ کتاب شیعہ عالم نے اس قسم کی بات نہیں بیان کیے اور یہ اعتراض کہ تربت امام حسین علیہ السلام خاک کو سجدہ کرتے ہیں یہ بھی ایک تحمت ہے ہم خاک پر سجدہ کرتے ہیں اور کی وضاعت انہیں گزشتہ اس میں بیان کی بھی اور تربت حسینی یہاں سے جو آج کا نقطہ کی قدبت میں بیان کروں کہ تربت حسینی سلام علیہ کے اوپر جو سجدہ کیا جاتا ہے وہ اس عنوان سے ہے کہ وہ خدا کی زمین کا ایک جز ہے کہ جس کو مسجد قرار دیا گیا ہے آپ کی صرف میں یہ بھی میں نے بیان کیا تھا سننے بہہ کی یہ روایت ہے باب تیمم میں وہ روایت اگلی خدم نے پڑھی تھی کہ نبی حکم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول حدیث ہے کہ جعلت لی الارض مسجد و تہورہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے گئے زمین کو خداوند مطال نے میرے لئے جائے سجدہ قرار دیا ہے زمین کا مطلب کیا ہے کارپیٹ زمین نہیں ہے موزائد زمین نہیں ہے یہ کارین زمین نہیں ہے کپڑا زمین نہیں ہے جانما زمین نہیں ہے زمین کا مطلب جوز پتھر خاک دھیلے ان چیزوں سے جو مرکب ہو اس کو زمین کہتے ہیں اور تربت امام حسین علیہ السلام کا انتخاب کرنا اس عنوان سے ہے کہ اس کی عظمت کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کی شرافت کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کی اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ جہاں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا لخت جگر سید شباب احل جنہ نے اپنی جام کو اپنے اصحاب کے ساتھ اپنے گھر والوں کے ساتھ اور اپنے اصحاب کے ساتھ رائے خدا میں قربانی دی اور دین اسلام کے کلمہ سید المرسلین کے احیاء کے خاطر اور ازیل میں شیعہ سنی روایات موجود ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی طربت ہے سید شہدہ سلام علیہ السلام کی ایک عظمت ہے ایک مقام ہے تبرکن ہم یہاں پر روایت پڑھتے ہیں اہل سنت اہل سنت کی کتاب تبرانی حاکم تبرانی اپنی کبیر تبرانی میں جو کہ وہ روایت کو بیان کرتے ہیں کہ رسول خدا اہل سنت کی روایت جنابی ام سلمہ سے یہ روایت ہے کہ فرماتی ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک روز آرام فرما رہے تھے کہ یقائق بیدار ہوئے اور ان کے ہاتھ میں ایک صرف رنگ کی طربت تھی یہ اہل سنت روایت کو نقل کرتے ہیں جنابی ام سلمہ سے اور اس کو اولیت پلٹ رہے ہیں میں نے کہا کہ یا رسول اللہ ماہ حاضی تربہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یہ کون تھی یہ کسی کیا طربت ہے تو قال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکبر جبرئیل انہا حاضی یقتلو بے ارضی العراق یہ وہ زمین کے جس زمین پر جو وہ حسین علیہ السلام کو ارضی عراق زمین عراق میں قتل کیا جائے گا فکل تج جبرئیل میں نے جبرئیل سلام علیہ وآلہ وسلم کہا ارنی تربت الارضی یقتلو بے مجھے اس تربت کو بتاؤ کہ جس تربت پر ان کو قتل کیا جائے گا فہا ذہی تربت تو یہ تربت یعنی آپ اس کی عظمت دیکھیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی جبرئیل لے کر آ رہے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر آ رہے ہیں اور ایک اور روایت جو راوی بیان کرتا ہے کہ دخلت والا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یومین وعینہو تفریضان یہ گریہ کی روایت کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں داخل ہوا ایک روز تو میں نے دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ گریہ فرما رہے ہیں تو میں نے کہا یا نبی اللہ یا رسول اللہ یا نبی اللہ کیا کسی نے آپ کو غضبناک کر دیا اب کیوں گریہ فرما رہے ہیں قال بھلا قام منعندی جبرائیل تاکہ میرے نزید جو جبرائیل کھڑے ہوئے ہیں فحدثنی جبرائیل مجھے کہتے کہ انہ الحسین یختلو بشت الفراد کہ حسین علیہ وآلہ وسلم کو شت فراد نحر فراد کے نحر فراد کے نزید قتل کیا جائے گا فقال حل لکا الان اشمک من تربت قلت نعم فما فمد یدہو فقبض قبض من تراب فعطانی فلم املک عینی انفا توجہ فرمائیں کہ ایک مرتبہ جو وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب جبرائیل سے کہتے ہیں کہ حل لکا ان اشمک من تربت کیا ممکن ہے تمہارے لے کہ میں تربت امام حسین کو سونگو دیکھیں استشمام کرنا اور اس کو سونگنا یہ ایک تعظیم ہے تو ایک مرتبہ جبرائیل نے کہا کہ بے شک یا رسول اللہ اور ایک مرتبہ ہاتھوں کو میرے سامنے پیش کیا اور ایک مرتبہ جبرائیل مٹی کے مٹی کے جو وہ مردیل لی فا آتانی مجھے اتا کی فنام املک آئینی انفاظ اتا میری آنکھیں جو وہ کنٹرول نہیں کر سکی اور میں برداش نہیں کر سکا میرے آنکھوں سے جو وہ بے سیار جو کہ وہ حسین کی غم میں آنسو بہنے لگے ہیں یہ حدیث امام حسین علیہ السلام کی گریہ کی فضیرت کو بیان کر رہی ہے سنت کی اعتبار سے کرچہ ہمارے اعتبار سے تو تواتر کا لفظ بھی جو وہ ناکافی ہے تواتر کے ساتھ جو وہ روایات موجود ہیں ہمارے پاس لیکن دو نکتے اہل سنت کی کتاب سے ان روایت میں اسٹیفادہ ہوتا ہے گریہ کی سنت گریہ کرنا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور طربت حسینی کی فضیلت اور عظمت بس اگر ہمارے پاس آگر خوئی فرماتے ہیں اگر ہمارے پاس رسول اللہ علیہ وسلم کی روایت بھی نہ ہوتی روایت نہ ہوتی اور آئیم آئی اتھار حسین کی روایت بھی نہ ہوتی امام حسین کی فضیلت کے لیے تو بھی کافی تھا اس بات کو تصور کرنا کہ امام حسین علیہ السلام جو رائع خدا میں اس سرزمین پر اپنی جان کو قربان کیا لہذا اس پر سجدہ کرنا سزاوار ہے کہ ایک مسلمان اس طربت پر سجدہ کرے جس جو طربت ایک رمز ہے ایک اشارہ ہے اس بات کے لیے کہ کہ امام حسین علیہ السلام نے اصلاح مسلمین اور خدا کی راہ میں اپنی جان کو قربان کیا انسان اس مقدر سلزمین پر اس نیت پر سجدہ کرے یہ ہر مسلمان کو کے لیے سزاوار ہے کہ وہ زندہ سے سجدہ کرے خوب اب یہاں پر جو وہ زمنی ایک بیعت بیان کرتے ہیں کہ جب غیر خدا کی سجدہ کی بات آئی تو اب یہاں پہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ خداوند مطال نے حضرت آدم کو جو سجدہ کرنے کا حکم دیا وہ کس عنوان سیتا وہ کس باپ سیتا اس کو کس طرح جسریفائے کریں گے اس کو کس طریقے سے دیکھیں گے تو اب یہاں پر یہ بات جب تمام مسلمانوں کے درمیان توجہ کرے تمام مسلمانوں کے درمیان یہ بات جب واضح ہے کہ سجدہ غیر جو سجدہ ہے وہ حضرت آدم کو فرشتوں کا جو سجدہ ہے جس سے عبلیس نے انکار کیا اس سجدے وہ کس طرح جسریفائے کریں گے جب سجدہ جو وہ غیر خدا کو جائز نہیں ہے اس کی تین وجوہ حد بیان کی گئی پہلی وجہ بعض علماء نے یہ جواب دیا کہ یہاں پر سجدہ سے مراد یہ سجدہ خصوصی نہیں ہے یہ سجدہ معلوم نہیں ہے جس کو ہم سجدہ کہتے ہیں ہم کس کو سجدہ کہتے ہیں ہم سجدہ کرتے ہیں پیشانی کو زمین پر رکھنا اور آزائے سجدہ کو زمین پر رکھنا ہم اس کو سجدہ کہتے ہیں کہتے ہیں یہاں پر اس معنوں میں سجدہ نہیں ہے بلکہ سجدہ یہاں پر خضو کے معنوں میں یعنی انسان کسی کے سامنے احترام کرتا ہے خضو 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 خشو کرتا ہے تو یہاں پر جو کہ وہ ملائکہ نے حضرت آدم کے سامنے خضو خشو کیا ہے خوب یہ ایک جواب ہے کہ آؤ کوئی اس کا جواب دیتے ہیں کہ یہ جواب درست نہیں ہے کیوں درست نہیں ہے کہتے ہیں اس لیے توجہ کریں یہ ہم نے پہلے لیے آپ کی خضو میں جب ہم نے قرآن کے مقدمات مقدماتی گفتگو میں چند نکات بیان کیے تھے کہ وہ چیز جو ہمارے لئے خجت ہے وہ لفظ کا سجدہ کرو یا فلا شخص نے سجدہ کیا جب تک کوئی دلیل قطعی نہ ہو جب تک کوئی یقینی دلیل نہ ہو اس وقت جو وہ ظاہری لفظ سے آپ مو نہیں مور سکتے ہیں ظاہری لفظ کو نہیں چھوڑ سکتے ہیں لہذا جو وہ خلاف ظاہر ہیں یہ والی تعویل اور یہ وہ ظاہر لفظ کی برخلاف ہے اور روایات دلالت کرتی ہیں اس بات کی اوپر بھی یہ دوسرا جواب کہ شیطان نے جب ملائکہ نے سجدہ کیا تو گریہ کیا اور کیونکہ ہم آپ کوئی ظاہر یہ بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہم پاس روایات موجود ہے جب کوئی شخص سجدہ کرتا ہے تو شیطان اس کو برداشت نہیں کر سکتا ہے شیطان چیستا ہے جلاتا ہے اور گریہ کرتا ہے شیطان جو خدا کہ اس سجدے کو برداشت نہیں کر سکتا ہے کہ میری زہمت اور میری ساری طاقت اور خدرت اس نے میری ساری زنگیروں کو پارا پارا کر دیا میری ساری محنت پانی پھیر دیا اور کیونکہ یہاں پر جب حضرت آدم کو ملائکہ نے سجدہ کیا تو یہاں پر بھی ابلیس نے بکا کیا اور گریہ کیا اور پریشان ہو گیا خب یہ ایک جواب ہے ایک جواب ہم اضافہ کر دیں کہ ہمارے پاس جو روایات موجود ہیں توجہ کریں یہ جواب کہ جو ہمارے پاس روایات موجود ہیں کونس روایت کہ جو آئم آتھار علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ فرشتوں نے جو سجدہ کے آدم کو اس کی کس طرح جسٹریفیکیشن کریں گے یہ روایت جو میں آپ کی خدمت میں پڑھوں گا کسی اور چیز کی استفادہ کرنے کے لئے تو یہ ایک روایت نہیں متعدد روایات ہیں تو اس سے کیا استفادہ ہوتا ہے اس سے استفادہ ہوتا ہے کہ جب راوی سوال کر رہے توجہ کریں جب راوی سوال کر رہے کہ ہم کس طرح جسٹریفیک کریں گے کہ فرشت و نظر آدم کو سجدہ کیا تو امام نے جواب دیا اس کو اگر یہ سجدہ واقعی نہ ہوتا تو ملائکہ جو آدم کو سجدہ کرنے کے ذریعے خدا کا تقرب کرنا چاہتے جب ہم تیسرہ جواب دیں گے تو وہاں پر بات واضح ہو جائے گی کہ یہ تیسرہ جواب کے ساتھ جو امام کی جسٹریفیکشن اور امام کا یہ جواب جو زیادہ سازگار ہے لہذا امام یعنی امام معصوم نے امام آئیم 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 خضو خوش ہوتا تو امام یہ روایات بیان کرتی کہ یہی پیشانی کو زمین پر ٹیک نہ یہی جو وہ سجدہ کی مراب لہذا یہ جو پہلے جواب دیا گیا کہ سجدہ بے مان خضو ہے یہ غلط ہے جواب دوسرا قبول نہیں فرماتے ہیں دوسرا جواب کیا ہے دوسرا جواب یہ ہے کہ ملائکہ نے سجدہ خدا کو کیا لیکن حضرت آدم کو قبلہ قرار دیا جس طرح ہم کہتے ہیں سل لیل قبلہ ای ال قبلہ دیکھیں یہاں پر اس نقطے کو چونکہ تھوڑی بہت آپ کو عربی ساتھ 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 دو چیزے ہوتی ہیں ایک سجدہ الالقبلہ ایک ہوتا ہے سجد للقبلہ یہ جو جواب دینے والے ہیں جو بھی انہوں نے کہ یہاں پر حضرت آدم ملائکہ حضرت آدم کو سجدہ ملائکہ تھا یہ در حضرت خدا کو سجدہ تھا اور قبلہ جو ہے وہ کس کو قرار دیا حضرت آدم کو جس طرح ہم خان کعوہ کو کتب رکھ کر سجدہ کرتے ہم خان کعبہ کو سجدہ نہیں کرتے ہیں ہم کس کو سجدہ کرتے ہیں ہم اللہ کو سجدہ کرتے ہیں بے طرف کعبہ الالقعبہ تو یہاں پر بھی جو اسی طریقے سے یہ سجدہ تا خدا کو لیکن حضرت آدم کی طرف متوجہ ہو کر کیونکہ حضرت آدم کے اکرام یا تعظیم کے خاطر کے روایت میں بیان کیا گیا کہ وہ تعظیم اور اکرام در حقیقت محمد و آل محمد علیہ السلام کا نور تھا خوب خوب توجہ فرما آپ نے پس یہ دوسرا جواب آگے خوش اس جواب کو بھی قبول نہیں کرتے کیا فرماتے ہیں آگے خوش اہن نکتہ ہے کہ آپ کو دیکھ نا ہے کہ ظاہر آیت کیا ہے ظاہر روایت کیا ہے سینا اس میں کہتے کہ ظاہر آیت اور ظاہر روایت کی برخلاف ہیں کیسے رہا توجہ کریں آیت کا ظہور کی چیز میں دیکھیں آیت پڑھ آگ سور بن اسرائیل کی آیت نمبر سکسی ون شیطان نے یہ کہا خدا من مطال کو جواب میں کہ میں سجدہ کروں اس شخص جس کو تو نے مٹی سے خلق کیا تو توجہ کریں یہ نہیں کہا شیطان نے شیطان نے یہ نہیں کہا میں اس کی طرف سجدہ کروں کہ جسی کے خضور احترام میں سینے پہ ہاتھ رکھتے ہیں اپنے سر کو جباتے ہیں آپ جو وہ کسی کے احترام میں کھڑے ہو جاتے ہیں جو کمال خضور ہے کسی ذات کا وہ کیا ہے وہ سجدہ ہے تو یہاں پر در حقیقت خدا کے عمر کو خدا کے آرڈر کو خدا کے حکم کو ملائکہ در حقیقت حکم حضرت آدم کا نہیں تھا حکم خدا بن مطال کا تھا تو یہاں پر در حقیقت یہ سجدہ خدا کو سجدہ ہے اس لئے در حقیقت یہاں پر خدا کے حکم کو مدد نظر رکھتے ہوئے ملائکہ سجدہ کر رہے ہیں کیونکہ سجدہ انتہائی خضو ہے اور انتہائی خضو جو پہلے ہم نے پڑھا تھا والدین کا بھی احترام بادشاہ کا بھی احترام استاد کا بھی احترام بزرگوں کا بھی احترام یہ سب خضو ہے لیکن ہائیست پیٹ جو خضو کی علاو ہے وہ کس کے لئے وہ خدا مطال کی ہے اور وہ ہائیست پیٹ کس کے ذریعے سے خضو کی حاصل ہوگی سجدے کے ذریعے سے حاصل ہوگی لہذا یہ دیکھیں مشکل جواب ہے کہ کیا آگر کوئی فرماتے ہیں کہ اگر غیرِ خدا کو سجدہ بے حکمِ خدا ہو تو در حقیقت یہ عبادت ہے خدا کی عبادت ہے خدا کا تقرب ہے خدا کے حکم کو بجا لیا جا رہا ہے خدا کی اطاب کی جا رہی ہے اگرچہ اس کی صورت اس کی شکل یہ ہے کہ مخلوق کے سامنے انسان جھک رہا ہے خب یہ ہے کوئی نے تیسا جواب دیا لیکن بائید نہیں ہے کہ در حقیقت جو دوسرا کول تھا صحیح ہے کہ انہوں نے الہ اور لام کی بحث کی کہ جب قبلہ ہوتا ہے تو الہ کی ذریعے سے الہ کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے الہ القعبہ الہ القبلہ الہ آدم اور روایت میں الہ نہیں آیا ہے لام آیا ہے خود آغا خوی اس جواب میں اس بات کو قبول کرتے ہیں کہ سجدہ کس کے لئے ہے توجہ کریں آغا خوی ہم سوال کرتے ہیں کہ سجدہ کس کو کیا ہے سیدنا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ در حقیقت سجدہ خدا کو ہے تو کیا ایک وقت میں دو دو سجدے ہیں ایک آدم کو خدا کو خدا کو دنائے کر رہے ہیں خدا قبول نہیں کر رہے ہیں کہ خدا نے ترخیص نہیں دیئے خدا نے اجازت نہیں دیئے اپنے بندوں کو کہ وہ غیر خدا کو سجدہ کریں ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ خدا نے جو کوئی ترخیص نہیں دی اجازت نہیں دی دوسری طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ خدا ونمطال نے حضرت آدم کو سجدہ کرنے کا حکم دیا پس یہ حضرت خدا کی عمر کی وجہ سے تھا تو یہ درکیت خدا کو سجدہ ہے ہمارا سوال یہ ہے کہ آدم کے سامنے کیا ہے آدم کو سجدہ ہے یا سجدہ نہیں ہے آپ یہ کہیں کہ صورتا یہ ایک شکل صورت ہے اس کو چھوڑ دیں یہ صورتا یعنی کیا مطلب آیت بے انوانے قبلہ ہے یا حضرت آدم کو سجدہ ہے صحیح نا اگر آپ کہہ کہ نہیں ایک سجدہ میں ظاہری طور پر جو کہ حضرت آدم کو سجدہ ہے لیکن خدا کو سجدہ ہے وہ حضرت آدم کو سجدہ ہے یا نہیں ہے وہ قابے میں بھی اسی طریقے سے علی القابہ ہے لہذا بائید نہیں ہے یہاں پر میں آپ کی خدمت میں روایت بھی پیان کروں توجہ کریں کہ ایک یہودی نے امیر المومین سلام علیہ سے سوال کیا کہ خدا ملائکہ کو حکم دیتا ہے کہ آدم کو سجدہ کرے توجہ کریں یہودی در حقیقت جو ہے وہ ایک اعتراض کر رہا ہے کہ ہم رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء سے افضل مانتے ہیں تو اب یہودی ایک اعتراض کر رہا ہے کہ اگر خدا جو ملائکہ تمہیں صحیح کہا کہنے تمہارا یہ استدلال صحیح ہے تمہارا یہ استدلال صحیح ہے لیکن یہ ہے اہل بیت اتھار علیہ وسلم یہ ہے معدن الرسالہ یہ ہے ترجمان القرآن یہ ہے محافظ وحی اللہ کہ اگر اہل بیت اتھار علیہ وسلم اگر نہ ہو تو کون ہدایت کرے گا مجھے نہیں معلوم کہ باقی مسلمان اس کا کس طرح جواب دیں گے ممکن ہے آخوی نے جو بیان کیا وہ دلیل عقلی اس طرح سے ممکن ہے اہل سنت بھی اس کی توجی کریں لیکن امام معصوم امیر موین سلام علیہ سے یعوی نے سوال کیا اور امام نے کہ تم نے صحیح کہا یعنی کیا مطلب نہیں ہے کہ رسول کو سجدہ نہیں بلکہ زیادہ سزاوار ہے رسول اللہ علیہ 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 سلام کہ ان کو سجدہ کیا جیسے آدم کی نسبت لہذا لیکن امیر المؤمن فرماتے ہیں لیکن ملائکہ کو ملائکہ کو نہیں ہوری آدم ہم نے نہیں کہ آدم کو سجدہ نہیں ہو رہے لیکن یہ امیر المؤمن پر کہہ دیتا تو تیسا جب نسبت جو کہ وہ لیکن بضائے کانٹرزکشن ہے اس تیسرے جواب میں کہ ہم یہ بات درست ہے کہ در حقیقت خدا کی اطاعت ہے در حقیقت خدا کی عبادت ہے در حقیقت خدا کے سامنے خضو خشو ہے در حقیقت خدا کو سجدہ ہے تو کوئی شرط نہیں ہے لیکن آدم کو کیا ہے میرا سوال یہ ہے ہمارا سوال ہے کہ آدم کو کیا ہے آدم آپ یا تو مانے کہ آدم کو سجدہ آرات ہے کہ آدم کو سجدہ نہیں ہے تو خود آپ کے اوپر اعتراض ہے کہ قرآن میں کیا تھا سورہ بنی سیل کے آیت نمبر سکس سی ون میں کیا میں آدم کو سجدہ کروں آپ جو کہہ رہے ہیں کہ یہ سورتن ہے یہ جو کوئی شکل ہے یہ بھی خلاف ظاہر ہیں آپ نے باقی دو سوال کے جواب جواب دیئے اشکال کیا تو یہ جو آپ مانا کریں یہ بھی خلاف ظاہر ہیں لہٰذا در حقیقت یہی جو دوسرا علمانہ ہے یہی زیادہ سمجھ میں آرہا ہے کہ بھئے عنوان قبلہ ہے اور در حقیقت سجدہ جو خدا ون مطالقوں ہیں کہ امیر الممین میں فرماتے میں حدیث دوبارہ آپ کی خددت میں پڑھ دو کہ جب یمودی نے سوال کیا تو امیر الممین فرماتے ہیں کہ جو آدم کو جو ملائکہ نے سجدہ کی یہ اطاعت اور عبادت کی عنوان سے نہیں تھا توجہ کر امیر الممین کیا فرماتے ایسا نہیں تھا کہ ملائکہ در مقابل ملائکہ آدم کو در مقابل خدا پر استش کر رہے ہوں توجہ کر رہے یعنی ایتا نہیں جس طریقے بط بطوں کی پرستش ہو تھی اس بط کو بط 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 کی جا رہے اگر کہ وہاں پر ایک اور اعتراض ہے وہاں پر ایک اور اعتراض ہے بطوں میں کہ ہم بطوں کو یہ سجدہ کرتے ہیں اسی طرح خدا کو کر رہے لیکن بطوں کے سامنے ہم جواب کیا دیتے ہیں کہ اس کے لئے کوئی دلیل نہیں ہے اور ایک اور جواب دیں یہ کہ تم بطوں کو بانوان معبود سجدہ کر رہے ہو وہ چیز توجہ کریں دکت کریں یہ ایک جملے کے درمیان فرق کریں توجہ کریں وہ چیز جو انسان کو مشرق بنا دیتی ہے وہ یہ کہ انسان کسی کے سامنے سجدہ کرے بانوان معبود یہ تو مشرق ہو جائے گا یہ مشرق ہو جائے گا یہ انسان کو کافر بنا دے گا لیکن اگر انسان جو وہ کسی کے سامنے خضو کے انوان توجہ بھی دے گا اگر کوئی شخص خضو کرتے وہ سجدہ کرتا ہے لا بانوان معبود کرتے ہیں جائز نہیں لیکن سجدہ کرتے ہیں لا بانوان معبود معبود کے انوان سے نہیں کرتے ہیں بلکہ تعظیم میں کرتے تو یہ کفر شرق نہیں لے کر آ جائے گا جائے گا لہذا شیعوں کو کافر کہنا کافر شیعوں کو مشرق کہنا یہ کسی انوان سے درست نہیں ہے وہ جو انسان کو مشرق کرتی وہ کیا نکتا ہے وہ یہ خضوع بانوان معبود ہو تو وہ کفر اور شرق لے کر آتا ہے خوب پس ملاحظہ فرما آپ نے کہ وہ چیز جو انسان کو مشرق اور کافر بنا دیتی ہے وہ جو آپ نے کہا اس کی حقیقت کیا ہے آپ کی خدمت میں ہم نے سوال پیش کیا اب اس روایت کو سوی ملاحظہ فرما لیں کہ امام علیہ السلام بھی فرماتے ہیں کہ یہ حضرت آدم کو سجد بھرمانے اطاعت اور عبادت نہیں تھا اور ملائکہ آدم کو بمقابل خدا پرستش نہیں کر دیتے بلکہ در حقیقت خدا وند مطال نے یہ جو حکم دیا یہ ملائکہ کو اعتراف کروانا تھا کہ حضرت آدم جو وہ تم سے افضل ہے انسان کے اندر کو تکبر ختم کرنے کے لئے اور خدا کی رحمت کی خاطر پھر یہاں پھر امیر مومین توجہ کریں امیر مومین سلام علیہ فرماتے ہیں دیکھیں دکھت کریں یہ امیر مومین نے کیا دو وجہ بیان کی کہ ملائکہ کو یہ بتانا تھا کہ حضرت آدم افضل ہے ایک اور دوسرا حضرت آدم کے اوپر خدا کی رحمت نازل جو افلی ہے عجیب ہے واقعا امیر مومین فرماتے ہیں خدا محمد صلی اللہ خدمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآل 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 لیکن آیہ درود میں عوض بل 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 رسول خدا صلی اللہ علیہ وآل وآل جب درود کی بات آئی تو خدا درود بھیج رہے اور ملائکہ کو حکم دے رہے یعنی وہاں پہ خالی حضرت آدم کو درود بھیج رحمت نازل کروانے کے لئے اور یہاں پہ خدا خود بھی اور ملائکہ کو بھی حکم دے رہا ہے کہ وہ محمد وآل محمد علیہ محمد صلی اللہ علیہ 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 رحمت کو نازل کرے پس آپ نے ملائزہ فرمایا کہ یہ ایک سجدہ یا ایک اور روایت ہے بسائر درجات کی روایت ہو بہرات کہ ایک زندیق نے چھٹے امام امام جعفر ساتھ سے سوال کیا کہ توجہ کریں ایک نکتہ یعنی حتی وہ زندیق کس کو کہتے ہیں جو خدا کو نہیں مانتے ہیں جو خدا کو نہیں مانتے ہیں حتی زندیق کے ذہن میں بھی ایک ذہنیت بنی ہوئی ہے زندیق کا ایک التقاض ہے زندیق کا بھی اتنا ایک ذہنیت بنی ہوئی کیا ذہنیت بنی ہوئی ہے کہ غیر خدا کو سجدہ نہیں ہو سکتا ہے یعنی غیر خدا کا سجدہ اتنا مخالفت عقل ہے کہ حتی زندی جو خدا کو نہیں مانتا وہ بھی اس بات کو قبول کرتا ہے اتنا مخالفت عقل ہے غیر خدا کو سجدہ کرنا لہذا سوال کرتا ہے زندیق کیا سجدہ غیر اللہ کو صحیح ہے چھٹے امام نے سوال کیا امام نے کہا نہیں اس روایت کی مطلب قال اللہ تو امام علیہ السلام راوی اپنا زندیق کہتا ہے فَكَيْفَ عَمَرَ اللَّهُ الْمَلَاکَ بِس سجد لِ آدم فَس پھر کس طرح خدا عنہ مطال نے حضرت جوابِ سجدہ دیا اگر ہمارا کہنا یہ جوابِ دعوم در حقیقت نتیجہ ایک نکلے تھا کیا فرمائے امام نے امام فرما جو اللہ کے حکم سے سجدہ کرتا ہے در حقیقت وہ خدا کو سجدہ کرتا ہے جو جواب دعوم تھا وہ بھی یہ تھا در حقیقت سجدہ خدا کو ہے لیکن قبلہ جو آدم کو ہے فقان سجود لِللہ اذا کان عمر اللہ پس یہ سجدہ جو اللہ کے لئے ہے جو طریقے اگر وہ بے امر خدا ہو پس در حقیقت جو جواب دعوم جواب سیوم یہ جو وہ مل جواب بنے گا کہ ہمارا کہنا یہ کہ کوئی جواب سے وہ قرار دے رہے ہیں صحی جواب ہمارا سوال یہ آدم کو کیا ہے آدم کو ہم یہاں پر کیا اسٹیٹس دیں گے کیا اسٹیٹس دیں گے یہ اسٹیٹس سمجھ میں آ رہا کہ ٹبلے کی عنوان سے تھا بس لیکن اب کی صحبت میں عرض کیا کہ خلاص مطلب یہ ہے کہ انسان خدا کی اطاعت کرتا ہے تو یہی در حقیقت خدا کی عبادت کرتا ہے خدا خدا کے سام خاضے اور خاضے ہے تو یہی در حقیقت جو خدا ہی کو سجدہ کرنا ہے ہوا بقی خلاصات جو سن لیں کہ ایک نقطہ جو خوی فرماتے ہیں وہ یہ کہ ہر عمل جس کے خدا کا تقرب حاصل کیا جائے ضروری ہے کہ بے امر خدا ہو ہم اس سے نتیجہ نہیں نکال سکتے کہ حضرت آدم کو سجدہ تو رسول خدا کو سجدہ کرنا سہی ہو کہ بے طریقہ اور رضیت نہیں اولا روایت میں اس کو منع کیا اس کے علاوہ بھی ہمارے پر دلیل نہیں لہذا ہر وہ عمل جو بغیر حکم خدا کے ہو بیدت ہے تشریح ہے اور حکم خدا کو بنانا ہے جو بیدت کہلاتا ہے جو جائز نہیں ہے لیکن ہم جو آئیم آئی اتھار جو زیارت کرتے ہیں بوسہ دیتے ہیں تعظیم کرتے ہیں اس کے لئے ہمارے پاس دلیل آمہ بھی موجود ہے دلیل خاطرہ بھی موجود ہے دلیل آمہ کیا ہے دو دلیل دلیل آمہ کی ہمارے پاس دو دلیل ایک تعظیم شاعر اللہ تعظیم شاعر اللہ جس پہلے بھی ہم نے بیان کیا تھا یہ عموم آیت یعنی شاعر اللہ کی تعظیم ہے یہ دلیل دلیل امومی کہنا دی آل محمد سے مود تعظیم کرنا آل محمد کی قبروں کی زیارت کرنا بوس دی تعظیم کرنا یہ درحقی آل محمد علیہ محبت ہے یہ ایک دلیل یہ دلیل عامہ بن لے گئی یہ عمومی دلیل دلیل خصوص ایک آئیم آئی عطار علیہ مسلم سے روایات آئی ہے کہ وہ آئیم آئی آئیم آئی جن کے بارے میں حدیث سقلین بیان کر دی ہے کہ میں تمہیں دو چیزوں کو چھوڑ کر جا رہا ہوں اللہ کی کتاب اور اہلِ بیت آثارہ علیہ السلام ان سے اگر تمسک کیا تو تم کبھی بھی گمرانی ہوں گے تو رسولِ خدا نے شیعہ سننے کتابوں میں یہ روایت آئی ہے کہ رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آلِ محمد کی پیروی کرنے کا حکم دیا ہے اور شیعہ حضرہ جو آلِ محمد علیہ السلام کی صرف اسے آلِ محمد علیہ السلام کی پیروی کرتے ہیں اور آلِ محمد علیہ السلام نے جب وہ روایت خاصہ میں آکر بیان کیا کہ جاؤ آئیمہ کی زیارت کے لئے جاؤ اس کو بوسا دو اس کی تعظیم کرو آئیمہ یا اتھارہ السلام کی قبروں کی تعظیم کرو لہذا جو وہ ان روایتوں سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے اور ہم جب وہ شیعہ تعظیم کرتے ہیں یہ عبادت نہیں ہے یہ شرک نہیں ہے کیونکہ عبادت کا مطلب بے عنوان معبود کسی کے سامنے خضور و خشو کرنا ہے اس کو جو وہ عبادت کہتے ہیں ہم آئیمہ یا اتھارہ السلام کی تعظیم کرتے ہیں خضور و خشو کرتے ہیں بے عنوان معبود نہیں کرتے ہیں صلی اللہ علیہ محمد و علیہ الطیبین الطاہرین اللہم صلی اللہ علیہ محمد و علیہ محمد و عجل فرجہ و علیہ سلام علیہ محمد فرجہ و علیہو